جی اسلام علیکم جی ممید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کا آت کا دن بھی ٹریڈنگ کے لیے آج سے اچھا گزرا ہوگا تو کل بھی ایک چیز آپ لوگوں سے میں نے عرض کی تھی اور بتایا تھا کہ بھئی جب بھی پوزٹیو نیوز آتی ہے آپ کے ٹیکنیکلز جو ہوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں اچانک نیوز آتی ہے کل اب دیکھیں رات کو گیارہ بارہ کا ٹائم تھا تو میرے خال میں میٹنگ ہوئی ہے پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کی اور دن جو ہے انہوں نے کانفرنس کی ہے اور بلاول بٹو نے کہا کہ جو میاں صاحب ہیں میاں شباشتی وہ آپ کے وزیر آزم ہوں گے اور جو آپ کے جو ہیں صدر آصف علی زرداری ہوں گے یہ ایسی نیوز جب بھی آتی ہے مارکیٹ اس کے بعد پر ہوم کرتی ہے آج بھی کچھ ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے والیم بہت اچھا تھا دو سو دس ملین کا والیم پڑا ہے اور مارکیٹ نے تقریباً ایک ہزار یا گیارہ سو پوائنٹ آپ کہہ لیں گیارہ سو پوائنٹ مارکیٹ نے ایڈ کرتی ہے مارکیٹ کے اندر چینج کتنا ہے بہت اچھی بات ہے جی مارکیٹ کا ذرا ہائی دیکھیں اکسٹھ ہزار چین سو بیس کا مارکیٹ کا لو دیکھیں ساٹھ ہزار نو سو چھے کا تقریباً اکسٹھ ہزار کا مارکیٹ کا لو ہے اور پندرہ سو پوائنٹس کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو مارکیٹ نے تقریباً جو پرفومنس دی ہے بہت تیر تگری پرفومنس دی ہے اوورال اگر آپ دیکھیں نا مارکیٹ کو تو والیم بھی اچھا رہا ہے دیکھیں جی مارکیٹ اوپن ہوئی ہے تھوڑی سیلنگ آئی ہے لیکن بائنگ آنی تھی بچہ آپ دیکھیں بائنگ بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے سیلنگ لا کے بائنگ بنائی گئی ہے اور میری جو ایکسپیکٹیشن تھیں کہ کل جو ہے نا اگلا جو دن ہے تب بھی ایسے ہو سکتا ہے وہ تو جمراض والے دن بھی مزید جو ہے وہ بائنگ آ سکتی ہے مارکیٹ کے اندر اور دین جمعہ کو ہم مارکیٹ کو کچھ پوسٹیوٹی کی طرف جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں والی ہم بڑھنا چاہیے فارن انویسٹر کی انٹری بھی آنی چاہیے کیونکہ گورمنٹ کنفرم ہو گئی ہے اور دیکھیں اب دیکھیں فارما سیکٹر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے سمپل سی سیکالوجی ہے مارکیٹ کی نیوز کے ذریعے سے آپ کو ڈرائی آ جاتا ہے پہلے نیوز آئی تھی کہ فارما سیکٹر کی جو کمپنیز ہیں انہیں اجازت دے دی ہے کہ بھائی آپ جو پرائیسز ہیں وہ اپنے مطابق ایجسٹ کریں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دن آج نیوز آئی ہے کہ عدالت میں ایک کیس چلا گیا ہے اور سماعت ہو رہی ہے اس پہ اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جو پرائیسز ہیں وہ کیسے بڑھا سکتی ہے نگران حکومت تو نہیں بڑھا سکتی ہے تو بھی پرمنٹ گورمنٹ ہوگی وہی یہ کام کرے گی لیکن اس کے بعد دوبارہ تین بجے جو ٹائی بجے میرے خواہل میں دو ٹائی بجے شاید آیا ہے نیوز آئی ہے کہ بھائی دو سو کمپنیاں ہیں تقریباً بلکہ سوری دو سو میڈیسن ہیں جن میں کچھ ویکسینز بغیرہ شامل ہیں تو ان کی جو پرائیسز ہیں وہ پڑھا دی گئی ہیں اس چیز کا امٹیک دوبارہ پڑھا ہے سٹی فارما لیمیٹڈ جو تقریباً چوبیس اشاری 75 پہ گیا تھا دوبارہ ڈاؤن آیا ہے اور دوبارہ چوبیس سے اوپر کلوزنگ دے گئے سٹی فارما سیکٹر کے اندر اور یہ میں نے آپ کو پرسوں بھی کہا تھا اور کل بھی کہا تھا فارما سیکٹر آپ کا چلے گا مزید چلے گا اور دیکھ لیں سٹی فارما لیمیٹڈ بھوت زیادہ انڈر ویلیوڈ شیئر تھا آج اس نے گین دیا ہے پہنچ اچھی بات ہے بھائی میں نے خود انٹری بنائی ہوئی تھی گروپ میں پریمیم گروپ والوں سے اور آپ لوگ ویٹس اپ پہ کافی ٹیکس آئی ہوئے تھے کہ ہم نے جوئن کرنا پریمیم گروپ تو کوشش کریں کہ پچیس سے جوئن کر لیں یا چوبیس سے کر لیں چوبیس کو میڈمیشن اوپن کر دیتا ہوں تو چوبیس سے بے شک آپ چوبیس سروری سے لے کر بے شک جو ہے وہ نیکس منت کی پانچ مار تک آپ لوگ جوئننگ کرتے رہیں گے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہوگا تو بھل میں چاہتا ہی ہوں کہ یاد منت سے منت چلیں تو مجھے بھی آسانی ہوگی اور آپ لوگ کے لیے بھی آسانی ہوگی چلیں جی ٹاپ ایکٹیف سٹاک دیکھتے ہیں ڈینک آف پنجاب کوئی بات نہیں چل جائے گا والیم اچھا ہے 35 ملین کا والیم ہے کے الیکٹک ہے تھوڑا سی پوزٹیف تھی آج جس نے دکھائی ہے 18 ملین کا والیم ہے آج میرے خال میں 4 شریف 45 تکے بھی گیا ہوا تھا ہماری انٹری تھی شارٹ فرم انٹر ڈیو تو ہماری لگ گئی ہے دن ڈبلیو ٹیل ہے پوزٹیف آج ہوا ہے 21 ملین کا والیم ہے دن سینرڈی ہے اچھی پرائس پر موب کر رہا ہے والیم بہت اچھا ہے سرل کو دیکھیں بہت ا اچھی مو ہے ایف ایفل کی نیوز بھی آئی ہے آپ نے دیکھ لی ہوگی تقریبا سترہ ملین کا والیم ہے اسکری بینک ہے اس کا ریزلٹ آیا ہے اور ساڑھے چار روپے کی ارننگ ہے اور میرے خال میں ڈھائی روپے کا ڈیوڈن دیا ہے اور آج یہ ڈاؤن رہا ہے کوئی بات نہیں آج اسے دیکھیں گے ٹیکنیکلی چوتھا ملین کا والیم ہے پی آر ایل ہے دوبارہ پوزٹیف ہے پی آر ایل سے اچھی مو کا مل سکتی ہے آپ لوگوں کو بہت اچھی مو کا پ ڈیوڈن روپے نے ایڈ کر دیئے ہیں اور ڈیوڈن ملین کا والیم ہے یہ دیکھیں میں اس دن بھی کہہ رہا تھا ایک بھائی نے کمیٹ بھی کیا ہوا تھا کیا ایسے ایسے شیئر ہیں جو مجھے پر بہت اچھے لگ رہے ہیں لیکن ایک پوزٹیف نیوز کی ضرورت ہے آپ بے شک دیکھ لیں کافی زیادہ ایسے شیئر ہیں جو کہ بہت انٹریویوٹ ہوئے پڑے ہیں ایک پوزٹیف نیوز انہیں چاہیے گورمنٹ کے لحاظ سے ان شیر نے بھاگنا ہے میں ایوینسیون کا نام لے لیتا ہوں ایوین آپ لوگ بے شک دیکھ لیں بھائی وہ شیئر جب مارکٹ آپ کی چورتالیس پہ تھی تب کوئی شیئر جو ہے وہ آپ کا پچاس پر موک کر رہا تھا اور ابھی بھی پچاس پر موک کر رہا بھائی میں تو شیئر کو ساٹھ سے کم دیکھ نہیں رہا ہوں نیچے میں تو اسے ساٹھ پینسٹ پہ دیکھ رہا ہوں آرام سے اس طرح کے کافی شیئر ہیں جو کہ اچھی پر مل رہے ہیں کوشش کریں گے کی ویڈیو کو ذرا شارٹ کرنے کی کوشش کر نہیں گرافیکل دیکھتے ہیں جی مرشل بینکس پہ بہت اچھا والیم پڑا ہے ریزلٹ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ ٹکنالوجی پہ دیکھ لیں دن آپ کے پاس ہے جی پاور جنریشن ہے پورڈ پرسنل کے پروڈکس ہے ریفائنری ہے پارما ہے پارما نے آج لیڈ کیا ہے بھائی کوئی بات نہیں پارما نے پوئنٹس ایڈ کیا یہ چیز آپ لوگوں کو میں نے کل بتا دی تھی ہوئی لینڈ گیس ہے جس کے اندر رسک بہت زیادہ ہے لیکن نیو گورنٹ آئے گی انشاء ایرل پر نظر رکھیں ایرل پہ نظر رکھیں ایرل پہت زیادہ نیچے آیا پڑا ہے دیکھیں جی ٹاپ ٹن سیمپلز بینک آف بنجا 35 ملین کے الیکٹیک اٹھائیس ڈیو ٹیل اکیس سینرجی اٹھارہ سرل ستارہ ملین ایف 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 ایل آپ کے پاس سولہ ملین ہے اسکری بینک آپ کے پاس چودہ پندرہ ملین ہے پی آر ایل بارہ ہے دن یونٹی ہے نائن پنٹ فور ملین ہے ایئر لنک آپ کے پاس تقریبا نو ملین ہے تو دو شیئرز آپ کے ٹین ملین سے کم ہے کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے لیکن آج والیم قدرے بہتر لگائے مجھے اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں نیو گورنمنٹ بنتی جائے گی مارکیٹ بہت اچھا پرفارم کرے گی جیسے جیسے دیکھیں نا پوزیٹیو نیوز آ رہی ہے آپ کو والیم نظر آ رہا ہے دیکھیں جی فارما سیکٹر آج دوبارہ لیڈ کر رہا ہے ابت کو دیکھ لیں ایجی بی کو دیکھ لیں دن چکوال سپنگ میں لیمیٹیڈ ہے دن آپ کے پاس گلیکسو ہے دیکھ لیں ہیلیون کو دیکھ لیں یہ سارے آپ کے فارما سیکٹر چلا پڑا ہے ایسیل ہے ہائی نون ہے اور نیٹسول ہے میکٹر ہے آپ کے پاس اوٹسو ہے سازگار ہے سازگار میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بھئی اوپر جا سکتا ہے کیونکہ اپنا نیا ہائی لگانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ جو ہائی میں نے آپ کو کل چارٹ پر پر بتا دیا تھا کہ بھئی مجھے یہ پوزیٹیو کیوں نظر آ رہا ہے اور دن دیکھیں جی سرل ہے دن آپ کے پاس ایس جی پ اور کافی ٹائم سے جو ہے یہ آپ کا اوور سولڈ ہے باقی لور لاکھ میں ایک آپ کا آئی سی ایل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو والی مچھا تھا جی آئی سی ایل پہ آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ پییا آج کا ہمیں کیا کہتا ہے دیکھیں جی کمرشل بیکس آپ کے سارے پوزیٹیو ہیں اور پرٹیلائزر سارا پوزیٹیو ہے اویلن گیس سارا پوزیٹیو ہے سیمنٹ سارا پوزیٹیو ہے پاور آپ کا آلموس پوزیٹیو ہے ٹکنالجی آپ کا پوزیٹیو ہے ہے اویلن گیس آٹوموبیل سارے پوزیٹیو ہیں کیمیکل آپ کا ایپی سیل میرے خواہل میں ڈاؤن ہے اور کولگیٹ پوزیٹیو ہے پوڈ آپ کا تقریباً پوزیٹیو ہے فرم آپ کا پوزیٹیو ہے انویسمنٹ بینک پوزیٹیو ہے ٹکسٹائل نیکٹیو ہے کوئی بات نہیں ٹکسٹائل بھی چل جائے گا آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ کس نے کتنے پوائنٹ ایڈ کی ہیں اور جی ڈیسین ایڈ کی ایٹی فور پوائنٹ ہماری انٹر دن ایم سی بھی نے ایم سی بھی کا ایم سی بھی کا ج ہے آنا تھا کہ یو بیل کرتا آنا تھا میری زین میں نہیں آ رہا تو آج ایک رزال آنا تھا اور دس گرار روپاہ دیا ہے دیو بیل کا ہوگا دن دیکھیں گی جی پی ایس تی ای لیس آنس نکالے ہیں انٹر لپنی بیس نکالے ہیں انٹر لوپکے دو دن پہلے یا کر لیا بھی ہوگا اور اپنے کی اچھی آئی ہے ویسے پہلے سے انکریز ہوئی ہے اسری بینک آجی ریزلٹ آیا ہے اور بارہ بارہ پیسے آئے تکیون سوری بارہ کوئنٹ سے سے نکال دیا بارہ ترہ پوائنٹ پی کے جی پی ہے تھل ہے لوٹ کم ہے لوٹ کم نے ایک روپے کا ڈیویڈنٹ دیا ہے اور ان کی کم ہوئی ہے بینک آف پنجاب کوئی بات نہیں بینک آف پنجاب بھی آپ کا چل جائے گا دیکھیں جی انڈکس کو آر ایس آئی میک ڈی سب کچھ پوزٹیو ہے کینڈل ڈیلی کی اچھی پڑی ہے لیکن پہلے وان آور پہ دیکھیں وان آور پہ اب ہمارے پار ترسنس ہے تقریباً باسٹھ ہزار پانچ سو کی باسٹھ ہزار تین سو کی اگر مارکیٹ پوزٹیو رہی کوئی بری نیوز دوبارہ نہ لے کے آئے تو تو باسٹھ ہزار تین سو آپ کا کنفرم ہو جائے گا اور اس کے بعد تین سٹھ ہزار ترسٹھ ہزار کے بعد تین چون سٹھ ہزار یہ آپ کے ٹارگٹس ہیں اب جرائے سے وان آور پہ دیکھتے ہیں سوری ڈیلی پہ دیکھتے ہیں اور ڈیلی پہ کینڈل دیکھیں دوبارہ گیپ کے ساتھ اوپننگ ہوئی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں گیپ کتنا بڑا گیپ بڑھا ہے آج بھی اور وجہ آپ کے سامنے ہے آپ لوگ کو پتہ ہے کہ بھائی نیوز آ رہی ہیں اچانک پوزٹیو نیوز آتی ہے مارکٹ اچانک بوسٹ کر جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا تو بہرحل آپ لوگ مارکٹ پر نظر رکھیں اور جب تک پوزٹیو نیوز آ رہی ہیں آپ کی مارکٹ چلے گی آج پوزٹیو نیوز آئی ہے مزید پوزٹیو نیوز آنے کی ایکسپیکٹیشن ہیں اور پی ایم ایل ایل کی گورنمنٹ بنیں گی تو مزید آپ کی فارن انویسمنٹ آئے گی آپ کا جو ہے وہ پاور سیکٹر جو ہے میاں منشاہ کے جو شیئرز ہیں وہ بہت اچھے چلیں گے ڈیرہ غازی خان سیمنٹ بہت اچھا چلے گا لیکن جی کچھ شیئرز ہیں انہیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہلے دیکھیں جی ہمارے پاس ہے جی ٹائر جی ٹائر کی ایک تو سپورٹ تھی تقریباً ہمارے پاس ہاں پہ اس پر بریک ہوئی ہے وہ لگ رہا ہے جیسے فیک بریک آؤٹ تھا تقریباً ایک اور سپورٹ ہے جی ہماری ستائیس پہ کڑی ہے اور ستائیس کے بعد ہمارے پاس بڑی سٹرونگ سپورٹ ہے تیس کی ابھی یہ شیئر موو کر رہا ہے اکتیس پہ اور اب آہستہ آہستہ مجھے شیئر کے اندر مزید جو ہے وہ گین نظر آ رہا ہے اب یہاں سے اگر اس کو کراس کرتا ہے یہ پہلے اس کی سپورٹ تھی تو یہاں سے بریک ہوئے اب بھی ریسٹنس بن گئی تکریباً چونتیس کا رکھ سکتا ہوں امید ہے کہ یہ چونتیس کو ٹچ کرے گا بان آور پہ انٹرڈے کے لیے آپ لوگ دیکھ لیا کریں انٹرڈے میں پوسٹیوٹی ہے مزید انٹرڈے میں میرے خواہل میں یہ بتیس اشاریہ اور آٹھ چھے تکریباً جہاں تک جا سکتا ہے براہل بکلی پہ دیکھتے ہیں جی بکلی پہ کیا کہتا ہے کہ بکلی پہ اچھی ایک ایمولیشن نظر آتی اور بیکلی پہ بائیکال جنریٹ ہو گئی ہے اور میرے خواہل میں بکلی پہ جلد دی یہ شیر مجھے چونتیس پہ انتیس پہ نظر آئے گا دن ہے جی ٹریٹ کو دیکھیں کیا ٹریٹ ایسا شیر ہے جو انٹرڈے بہت ساتھا دے رہے اس لیے پیشنس تو چاہیے ہوتا ہے شیر کے اندر یقینی بات یقینی بات بھائی یہ سولہ سترہ کیس کی بڑی سرونگ سپورٹ ہے یہ سپورٹ اس نے بنائی ہوئی ہے تو میرے خواہل میں شیر کو بائے کرنا چاہیے کو ٹینشن کی بات نہیں ہے شیر کو بائے کریں ہول کر کر رکھیں پیشنس رکھیں اٹھارہ پہ آرام سے جائے گا اٹھارہ کے بعد دن اسے ہم مزید جو ہے وہ تقریباً اٹھارہ شیر ساتھ ستر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دن ہم اسے مزید جو ہے وہ تقریباً جی بیس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ کو کیا چاہیے ہوگا پیشنس سبر رکھیں گے ہے تو آپ کے شیر چلیں گے کیونکہ جلدی میں انسان جو ہے وہ شیر بیج دیتا ہے اور بعد میں وہ شیر چل جاتے ہیں بندہ کہتا ہے یار میں نے بیچے ہیں تب ہی یہ شیر جا کے چلیں میرے خواہل میں پوزٹیوٹی ہے ٹریٹ کے اندر ہول کر کے رکھیں یہ ایسا شیر ہے جو کہ ٹیکنیکلی زیادہ چلتا ہے اور فنڈمنٹلی کام چلتا ہے ٹریٹ کے اندر والیم آپ کو خود بتا دے گا بھائی یہ شیر چلے گا کے نہیں اور میرے خواہل میں یہ شیر نے بہت اوپر جانا ہے ابھی تو شیر نے اندر مو آئی نہیں ہے اور بگلی پہ اگر آپ دیکھیں تو میرے خواہل میں جلد ہی اس کے اندر بائی کال جنریٹ ہوگی تو میں شیر کو بہت اوپر دیکھ رہا ہوں میں نے جو اپنی بیس کی ریزنس بنائی ہوئی ہے یہ چلے گی انشاءاللہ جائے گا اس تک ہی دینجی ہمارے پاس جی جیل ہے آلموسٹ اوور سولڈ ہو چکا ہے میرے خواہل میں کرن پرائیس پہ شیر بہت اچھا مل رہا ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ شیر بہت زیادہ آور سولڈ ہے یہ اس کی پرابر سپورٹ دیکھ لیں اپنے ٹیکنیکل کے مطابق یہاں سے اوپر گیا ہے دن اس نے اپنی سپورٹ بنائی ہے یہ اس کی ایک جو ٹانگ ہے نا یہ یہاں پہ لگ رہی ہے اور ایک ٹانگ بلکل اس کے ایکول آگیا مزید گرے گا کہاں تک گرے گا یہی تک آ جائے گا پانچ کے قریب آ جائے گا یہی اس کی لیک دونوں لگ گئی ہیں میرے خواہل میں کرنٹ پرائیس پہ بہت اچھا مل رہا ہے جب یہ شیر چلے گا آپ لوگوں کو بھی نظر آئے گا کہ شیر نے پرفارم کیا ہے اور ویکلی پہ دیکھتے ہیں ویکلی پہ کیا کہتا ہے ویکلی پہ میرے خواہل میں جلد ہی اس کے اندر جو ہے وہ کیمولیشن ہو رہی ہے بہت اچھی کیمولیشن ہو رہی ہے اپنے بائنگ نہیں بھی جاتا ساڑھے آٹھ نو پہ لیکن آرام سے یہ ساتھ پہ جائے گا اس لیے اچھا شیر ہے ایک ایمولیٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹیکنیکلی میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں فنڈمنٹلی ایر میں ہے اتنا نہیں دیکھتا شیر کو لیکن ایپی ایس میں ضرور دیکھتا ہوں باقی یہ شیر دیکھیں جی سپورٹ آلماست اس نے بنا لی ہے اور میرے خیال میں فیپٹل کو مزید یہاں پہ ایوریج کر لینا چاہیے ابھی مجھے جو کرنٹی نظر آ رہا ہے اس لیول پہ اسے ایکیمولیٹ کر لینا چاہیے اور جلد ہی یہ شیر آپ کو چھے شریعہ چالیس اور دن اس کے بعد آپ کو یہ شیر تقریبا ساتھ پہ نظر آئے گا ابھی یہ جلد ہی جو ہے وہ بوسٹ کرے گا والیم آج بہت اچھا تھا یہ بات آپ لوگ مان لیں والیم کی بیس پہ جو شیر ہیں آپ کے چلتے ہیں ابھی دیکھیں مجھے اس کے اندر مکمل طور پہ ایک نظر آ رہی ہے یہ اگر پانچ شریعہ اسی کے اوپر نوے کے اوپر کلوزنگ دے گیا تو دن انشاءاللہ ہمیں سے چین شریعہ تیس چالیس پہ آرام سے جا کے دیکھیں گے انٹر ڈے پہ باقی ویکلی پہ دیکھ لیتے ہیں جی اور ویکلی پہ اکیمولیشن سٹارٹ ہو گئی ہے ویکلی پہ اگر اس لیول پہ اکیمولیٹ ہوتا ہے جو میں زون بنائے ہوگا ہے تو بہت اچھا پر فارم کرے گا یہ شیر اور جلدی ہمیں دوبارہ شیر کے اندر ایک اور موو دیکھنے کو مل سکتی ہے پہلے ذرا منتلی چارٹ دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے اکثر منتلی چارٹ دیکھنا جانا وہ فائدہ مند ہو جاتا ہے تو منتلی چارٹ پہ ابھی تو کچھ خاص امپرومنٹ نہیں ہے منتلی پہ ابھی تک یہ شیر پہوستے بھی ہے تو تھوڑا بہت اگر ڈاؤن آتا ہے تو دن اس کے بعد شیر پر فارم کر سکتا ہے آپ لوگوں نے شیر پہ نظر رکھنی ہے اپنے بائنگ لیول بنائے بائنگ لیول پہ بائنگ کریں گے تو بہت اچھی بات ہے پی آرل ڈیلی پہ سٹرونگ اکیمولیٹ ہو چکا ہے یہی اس کی سپورٹ تھی چوبیس بچیس کی میں کافی ویڈیوز میں آپ کو یہ سپورٹ بتا چکا ہوں یہی پہ اکیمولیٹ ہو رہا ہے اور جلد یہ شیر مجھے تقریباً جو ہے وہ اٹھائیس اور اس کے بعد تیس پہ نظر آ رہا ہے اٹھائیس اور تیس پہ جائے گا آپ اس کے رسائی دیکھیں بلکل سٹیٹ اکیمولیشن پر فیکٹ میک ٹی کو دیکھیں اکیمولیشن پر فیکٹ بلو لائن اوپر کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہے وہاں اوپر پہ بھی دیکھ لیتے ہیں جی وہاں اوپر پہ پر پوسٹیوٹی ہے اور وہاں اوپر تک کوشش کر دیکھیں گا کی آپ کو نی Jupiter نہیں کرتی ہے دیکھیں یہ دیکھیں لو آ رہا ہے یہاں سے دیکھیں رسائی اوپر جا رہی ہے یہاں سے میکی کرکو دیکھیں دیکھے تک دور نے Japan کیا ہے اور شیر کا پہ پہنچ گیا یہاں پر تؤ Lead meer رسیت نظر آئی آپ لوگ کو Virtual جس نے ورک کیا ہے ری بڑی تو بھی یہی نہیں کام کرتی اب میں کیسے کہوں کہ تیکنیکل کام کرتے ہیں تیکنیکل تفلاف ضرور ہو جاتے ہیں جب اچانک نیوز آ جاتی ہے اچانک میٹف ہیں غلط ہو سکتے ہیں ٹیکنیکل ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے انڈیکیٹرز ہیں انسانوں نے بنائے غلط ہو سکتے ہیں ویقلی پہ اکمولیشن ہو جو ہو رہی ہے آلریڈی اور جلد ہی میرے حال میں ایک ہاں پہ ایک اور اگر کینڈل پڑے گی ویک پہ اچھی تو دن اکمولیشن پراپر ہو جائے گی تو دن آرام سے میں شیئر کو اٹھائیس اور دن جو ہے انتیس پہ دیکھ رہا ہوں ستائیس اور انتیس دن جی ہمارے پاس ایف ایف بی آلموسٹ اکمولیشن شیئر کے اندر ہو چکی ہے ہم نے کہاں دیکھنا ہوتا ہے اس کی سپورٹ ویسے بڑی اچھی ہے سپورٹ کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں ٹکتی ہے وجہ کیا ہے کینڈلز چینج ہوتی رہتی ہے حالات ڈفرنٹ ہوتے رہتے ہیں سنٹی میٹس چینج ہوتے رہتے ہیں باقی میں جب انشاءاللہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس ٹاکس پہ نا فنڈیمنٹل انالسز اور کو سٹارٹ کروں فنڈیمنٹل انالسز کی میں بھی کورس تیار کر رہا ہوں اور اس میں مکمل انشاءاللہ میں آپ کو جو ہوتی ہیں وہ فنڈنشل ریزلٹ کو کیسے ریڈ کیا جاتا ہے فنڈنشل ریپورٹ کو کیسے ریڈ کیا جاتا ہے بیلنس شیٹ انکم سٹیٹ میٹ کیش پلو وہ سب میں چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ اور میری ڈگری بھی جو ہے وہ بزنس ان اکاؤنٹنگ بزنس ان اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس میں میری ڈگری ہے انشاءاللہ جو میری ڈالیج بھی ہوا جو مجھ سے ہیلپ ہو سکی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا کیونکہ میں نے جب یہ چینل بنایا تھا تو میں نے تبھی یہی سوچا تھا کہ لوگوں کو سٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹ کروانا ہے لوگوں کو کچھ نے کچھ دکھانا ہے اور آج بھی مجھے یاد ہے آج ایک بھائی نہیں اس میں کیا ہوا تھا بھائی اس ویک مجھے سیون پرسنٹ کا پرافیٹ ہوئے اور سب کچھ میں نے آپ کے ٹیکنیکل سے سیکھیں میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے آپ سیکھ رہے ہیں مجھ سے میں تو خود اپنے آپ کو نادان سا سمجھتے ہوں کہ بھائی میں خود لرنر ہوں میں خود سیڈنٹ ہوں آپ نے مجھ سے سیکھ لیا بڑی بات ہے تو برحال ایک اچھا کمپلیمنٹ تھا اچھا کومنٹ تھا جس سے بننے کو اُسٹا ملتا ہے کہ بھائی مجھے مزید اچھا کونٹنٹ بنانا چاہیے اور مزید جہاں پہ میرا نالیج ہے کہ میرے خال میں حضور کی ذات سب سے زیادہ پرفیکٹ تھی تو انسان کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا غلطیاں کتائیاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں بہرحال میں چیز یہ ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ میں نالیج شیئر کرتا جو جتنا مجھے آتا ہے میرے خود اپنے تین چار ٹیچر ہوں گے میں بھی شک ان سے سیکھ رہا ہوں لیکن جی ہے کہ جو مجھے آتا ہوتا ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دیکھیں جی ہی ویکلی پہ کیا کہتا ہے ویکلی پہ ابھی ایک ایمولیشن سٹارٹ ہوئی ہے اگر ویکلی پہ یہ شیئر آئے 22 پہ تو دن میری حال میں اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہوگی یہ اچھا ہے ریزلٹ اس کے اچھے آ رہے ہیں ابھی دیکھ اس نے ڈیویڈنٹ بھی دیا تھا اور اس سے پہلے بھی اس کی ارننگ دیکھیں ورٹرلی ارننگ دیکھیں بڑی اچھی ارننگ ہے یہ کبھی بار نیکتے آ جاتی ہے لیکن خوجی والوں کا راج چلتا ہے بھائی خوجیوں کا یہ بات تو مان لیں ڈنڈے والی سرکار ہے چلتا ہے راج ڈینجی ہمارے پاس پی ایسو ہے کمولیشن آل موسٹ کمپلیٹ جہیں پہ اس نے سپورٹ بنائی ہے یہ تقریباً 144 کس نے سپورٹ بنائی ہے اگلی سپورٹ پہ جانے کیسے موقع نہیں ملا اور اب مارکیٹ کے سنٹیمنٹس کے لحاظ سپورٹ بنائی ہے می بھی اس سے ٹیکنیکلی مزید نیچے جانا چاہیے تھا لیکن مارکیٹ کے اندر پوسٹیوٹی آئی ہے تو شیئر پرفارم کر گیا ہے اور ابھی بھی چانسز ہیں کہ شیئر مزید پرفارم کرے گا اس کی پہلی ریزسنس ہے جی تقریباً ہمارے پاس ون سیونٹی کی یہ پہلی ریزسنس ہے اور ون سیونٹی کے بعد سیکنڈ ریزسنس ہے ہمارے پاس ون ایٹی کی میں ایٹی فائش کی اور ون ایٹی فائش کے بعد ہم اسے اگر دیکھیں گے تو وہ تقریباً ہے ون نائنٹی کے لیونڈ دیکھیں گے یہ اس کی ریزسنس ہے میں آپ کو بنا دیتا ہوں اس لیے کہ بھائی تھا کہ آپ لوگ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے یہ جو ہیں آپ لوگ خود بھی ڈراغ کر سکتے ہیں میں نے کافی بار آپ کو ڈراغ کر دی بھی ہیں اور آپ لوگ کو سکھایا بھی یہ چیزیں ایک ون ایٹی کی بھی یہاں پہ بن رہی ہے ریزسنس بن رہی ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ لینے ہیں بل شیئر بڑا پوزٹیک کے قریب ملے تو آپ لوگ ضرور اسے بھائی کر سکتے ہیں دن ہے جی یو بیل کو دیکھیں جی آج اس کا ریزلٹ آیا ہے اور دس روپے کی ارننگ آئی ہے اس میں سے گیارہ دوپے کے ایڈرین دے دیا یار کیا بات ہے ایک سو دس پرسن تو بینکنگ سیکٹر بھائی اگر انٹرس سے پیسے کماتا ہے تو آپ لوگوں پہ بھی یہ لگاتا ہے نا وڑاتا تو ہے آپ لوگوں پہ یہ تو مانے بھائی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی تو کرتا ہے یہ ریجیس کی ٹرین لائن ٹرین لائن کو ڈرہ کریں اور سکون سے بیٹھ جائیں ٹرین لائن آپ کے سامنے آگئی ہے ٹرین لائن بریک کرتے گی چیزیں بھائی کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو فالو کرنی چاہیے اب یہ سیمپل سا ٹرینڈ ہے میرے خال میں ہر بندے کو یہ ٹرینڈ پتا ہونا چاہیے اس ٹرینڈ کے اندر کم از کم اسے ایک سو ستاسی پہ اٹھاسی پہ جانا چاہیے ایک سو نوے کے قریب کلوزنگ بے شک نہ دے لیکن ٹچ کرنا چاہیے ریزلٹ بہت اچھا ہے ارننگ بہت اچھی آئی ہے باقی ٹیکنیکل فنڈیمنٹل سارے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں فنڈیمنٹل کے پہ میں کورس بنا رہا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر جلدی کروں گا اور دیکھیں بھیگلی پہ اکیمولیشن اکیمولیشن آہستہ آہستہ سارٹ ہو گئی ہے جلدی یہ اگر اسے بریک کر گیا یہاں پہ تو مزید اوپر کی طرف یہ شیئر جا سکتا ہے دین ایچی ہمارے پاس دیرہ آغازی خان سیومنٹ بہت اچھی پرائیس پہ مل رہا ہے اکیمولیٹ ہو گئے سکسٹی ایٹ پہ شیئر بہت اچھا ہے اور آلموسٹ اس نے اپنی سپورٹ بھی بنا لی ہے اور کرنٹ پرائیس پہ بھی اچھا ہے بشرت ہے کہ اگر کوئی نیکٹیو نیوز نہ ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے نیکٹیو نیوز آئے گی تو دین اچھے بھلے شیئر گر جاتے ہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو بہرحال اچھی سپورٹ پہ مل رہا ہے آج بھی دیکھیں اوپر اوپن ہوا ہے گیپ کے ساتھ اوپن ہوا ہے مزید جو ہے یہ سیونٹی 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 سیونٹ کی طرف جا سکتا ہے تو بہرحال سٹاپ لاس لازمی آپ لوگوں نے یوز کرنا ہر شیئر کے ساتھ سٹاپ لاس کے بغیر کوئی بھی ٹریڈ پوسیبل نہیں ہے میں وہ چیزیں آپ لوگ کے ساتھ بتاتا ہوں کہ جو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ چیزیں فالو کرنی چاہیے باقی آپ لوگوں نے اپنا انالسس جو ہے وہ لازمی کر لینا میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی انالسس لازمی کیا کریں کوئی بھی انسان غلط ہو سکتا میں بھی غلط ہو سکتا ہوں میری اکثر غلط ہوتی ہے اور مجھے اس کو ماننا چاہیے بھائی شیئر اچھا ہے مجھے 74 75 تک رام سے یہ شیئر جاتا ہوا نظر آ رہا نیکس ہے جی اسکری بینک لیمیٹیڈ آج اس کا ریزلٹ دیکھیں تقریباً چار اچھا کی ان کے ارننگ آئی ہے ٹوٹل ان کے ارننگ بن گئی ہے تقریباً پندرہ روپے کے اٹھائی روپے کے اس دفعہ انہوں نے ڈائیوڈنٹ دے لیا ہے پہلے کتنا ڈائیوڈنٹ دیا تھے انہوں نے تینی شریف پہ چانوے کی ارننگ تھی اور ایک روپے کا تقریباً ڈائیوڈنٹ دیا تو ڈائیوڈنٹ تو بہت اچھا ہے والیم بھی آج اچھا پڑا ہے شیئر کے اندر اور میرے خیال میں اگر یہ شیئر آپ کو اکیس پہ ملتا ہے تو آپ لوگ اسے بائی کر سکتے ہیں اور دن یہ شیئر اچھا پر فرم کرے گا والنور پہ دیکھتے ہیں جی اور والنور پہ کچھ مجھے پوزیٹیوٹی نظر آ رہی ہے اگر یہ بائی سری سنتالیس پہ گیا ہے تو یہاں سے مزید یہ جو ہے وہ تئیس اشاریہ اسی کی طرف ارام سے جا سکتا ہے باقی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے شیئر کو کہاں پہ بائی کرنا ہے کہاں پہ نہیں بائی کرنا ہے xxx دیکھ لینا ہے شیئر کا焼ک کیا کیا رہا ہے ابھی تک کسی نے سپورٹ اپنی نہیں بنائی ہے difficile سپورٹ بنائے گا ٹل موچ جو ہے اگر سپورٹ بنائے تو بہت اچھی بات ہے باقی یہ شیر آپ لوگوں نے بتا دیئے ہوا تو مزید شیر ہوم葉 آپ کو منٹ ساستے بتاتے را کریں میرا نالیج ہوتا ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیا کروں گا اور جہاں پہ مجھے نہیں آتا ہوگا میں کسی سے پوچھوں گا یا پھر آپ لوگوں سے مادت کر دوں گا کہ بھائی مجھے نہیں آتا میں کسی نہ کسی سے پوچھ کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ تو باقی اینڈ پہ یہی آپ لوگوں کو رائے دوں گا کیسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کی اپنی ہے بغیر سٹیٹی کے بغیر لرننگ کے بغیر کسی ٹیچر کے کبھی بھی مارکیٹ میں انٹرین نہ لیں لاز کروائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ لوگ کی اپنی کیش ہے اپنے پیسے ہیں پیسے جو ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں اکھٹے ہوتے ہیں بھائی جو بندہ کمار ہوتا ہے بھائی جانے آپ لوگ اگر کمار ہیں تو بھائی آپ لوگ کو پتہ آپ لوگ کی محنت ہوتی ہے اس میں جو سٹاک میں انویسٹ کر رہے ہیں بھائی ان کی محنت ہوتی ہے تو اس لیے احتیاط کیا کریں آج کے لیے اتنا ہے جی باقی کوئی کومنٹ ہو آپ لوگ لازمی رائے دیں جہاں پہ میری میسٹے کو ضرور مینشن کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں کومنٹ کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور پیمیم گروپ کی جو سرفسز ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے وہ چوبی سے میں اوپن کر دوں گا آج کے لیے اتنا ہے جی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ